یہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو ہم تو پیس فولی اکھٹے ہوں گے اب رانہ صاحب نے کوئی اوکھا پلان بنایا ہے ہیل فیس دے میوزیک ہم تو پرامن ہیں اگر انہوں نے اپنے ملکی لاکھوں عوام پہ ڈنڈا سوٹا چلانا ہے آنسو گیا سیلانی گولی مولی مارنی ہے تو سینے تو لاکھوں ہیں آپ پر آزمائیں لیکن اس کی ریزلٹ پر آپ کو فیس کرنے پڑیں گے چھبیس تاریخ خان صاحب نے دے دی ہے چھبیس تاریخ کو راولپنڈی پہنچنا ہے ہونے کیا جا رہا ہے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم اور کیا اس ڈیٹ سے پہلے ہی معاملات تیہ ہو جائیں گے بہت شکریہ مقدون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو آپ کو بول نیوز پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ آپ زبردست کام کریں اور اسی طرح جاری رکھیں اور اپنا خیال بھی رکھیں کیونکہ آج کل سچ کا موسم نہیں ہے آج کل سچ بول رہا ہے تو لوگوں کو ذرا برا لگتا ہے وہ تو ذرا اپنا خیال رکھیں بلکل ناغوار گزرتا ہے بہت سے لوگوں کو سچ بولنا اور یہی وجہ ہے ہمارے چینل بول پر بھی کافی آج کل عطاب آیا ہوا ہے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلحل کو کبھی کہنے سے کا قنم ہوں اپنے بھی خفاں مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق مخدوم صاحب انشاءاللہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں دنیا آئے گی یہ میں آپ کو بتا دوں اور جو آپ نے پرڈکشن دی ہے یا آپ کا جو اندازہ ہے میرے خیال میں اس سے پہلے بہت سے اچھی خبریں بھی آئیں گی لیکن میں دو تین پروگراموں میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں بھی کہ ہمارا مارچ بسکلی ایک ازاد شفاق الیکشن کے لیے ہے تو یہ باقی جو معاملات ہیں کچھ اہم اپوائنمنٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی رہیں گی جلتی رہیں گی بسکلی مارچ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے لیکن ہوپفولی اس مارچ کے دن سے پہلی اچھی کوئی خبریں آئیں گی بارال مارچ ہوگا اور بہت بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ اور اس بار آپ دیکھیں گے کیونکہ پنجاب گارمنٹ اس وقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو وہ جو پنجاب پولیس کو یوز کر کے بڑی زیادتیاں کی گئیں اس طرح کبھی ہم نے آج کی تازہ تاریخ میں دماؤں مشارف صاحب کے زمانے میں بھی نے کام اس میں پرکشنو لائر بھی ہوں ہمارے وکلاہ جس طرح سے اس زمانے میں نکلتے تھے تو مشارف صاحب باوجود اس کے کے ڈکٹیٹر تھے لیکن کم از کم اس طرح کا جو سیویلین اس وقت ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے اس طرح اس وقت بھی نہیں تھا تو جو پنجاب پولیس نے اس دن کیا اور جس طرح سے ڈاکٹر یاسلین راشد صاحبہ جیسی سینئر پولیٹیکل ورکر ہماری نانی ہماری ماں کی عمر کی ہیں ام صاحب کی آپ سے تو زیادہ عمر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی یہ پچھل دن نو نومبر کو میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کی گارمنٹ نے علامہ اقبال لے منایا اچھا دیا لیکن اس سے پہلے جس طرح اقبال کی گھر کی عزت کے ساتھ کیا گیا کہ رات جب پولیس وہاں گئی اور ان کی گیٹ توڑی گئے اور جسٹس ناصر اقبال صاحبہ جو اقبال کی بہوں ہیں جس طرح سے وہ میڈیا پہ آکے انہوں نے کنڈیم کیا اس معاملے کو تو وہ چیزیں اس وقت نہیں ہیں پنجاب پولیس والی اٹراسٹی اس وقت نہیں ہے ہوپفولی اچھی ایک گیدرنگ ہوگی بڑی گیدرنگ ہوگی پیسفل گیدرنگ ہوگی اور وہاں عمران خان صاحب آگے کل عمل دیں گے پاکستان کے لیے ہے پاکستان ہاں ہمارا ملک ہے ہمیں ایک پھول بھی نہیں توڑیں گے نہ ایک کوئی نقصان ہوگا ہاں دعا ہے اچھا علی محمد خان صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ اگر ہم اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھا جائے کہ راول پنڈی تک کی اگر بات کی جائے راول پنڈی تک آنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور پنجاب حکومت جو ہے اور پنجاب پولیس کو جس طرح سے پچیس مئی کو استعمال کیا گیا تھا تو وہ ایشوز تو نہیں آئیں گے لیکن اصل ایشو یا پھر اصل کنسرن جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جب راول پنڈی میں ہی کٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد جب اسلام آباد میں انٹر ہونا ہے کیونکہ آگے رانہ سناولہ ساتھ تیاری پوری کر کے بیٹھے ہیں رینجرز اور ایف سی اور سندھ پولیس کی نفریہ یہاں پر موجود ہیں اپنی عوام پر برسانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل تیار کر لیے گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کیاوس جو ہے یا پھر افرا تفریح یا اللہ نہ کرے خانہ جنگی امپورٹڈ سرکار چاہتی ہے وہ اس طرح کے حالات کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں بینفٹ مل جائے اس سب میں تو اس سیچویشن سے کیسے نمٹنے کی تیاری ہوگی اس مرتبہ کیونکہ یہاں پر تو بڑے دھڑلے سے جو پچیس مئی کا ریاستی جب رہے اس کی بلکہ نہ صرف یادے تازہ کرنے کی بات ہمارے حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر پریس کانفرنس میں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے کا کوئی کام کریں گے نئے ریکارڈز بنائیں گے دیکھیں مقدوم صاحب آدھا تو پکٹون فاؤس میں خالی ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا ادھر جذبہ ہے جتنا لوگوں میں غصہ ہے جس طرح یہ امران خان صاحبی ساتھ ہوئے ہے میں تو اپنے کچھ پروگراموں میں یہ بات میں نے کی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں میں برملہ اس کا اضائل کرنا چاہتا ہوں میرے لئے یہ جو اگلیہ الیکشن ہے نا یہ الیکشن اور اس کے ساتھ دس الیکشن اور اتنے اہم نہیں ہیں جتنا یہ بات اہم ہے کہ امران خان صاحب پہ حملہ کس نے کیا کس کی جرد تھی بائیس کروڑ کے عوام کے لیڈر اور امت مسلمہ کے سپورٹ پہ حملہ کرنے کی آپ کا کیا خیال ہے اب زمین کی ساتھ دیگر میں کوئی محفوظ رہ جائے گا وہ شخص قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا ہاں آج آپ نے قانون کو جو ہے اپنے شکنجے میں لے لیا ہوگا انشاءاللہ ریاست پاکستان کی بنیاد میں شہیدوں کا خون ہے اور اس میں اور عرشہ شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے یہ کوئی بھولنے والا واقعہ ہے دیکھیں میری زندگی میں مغدوم صاحب کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا اور اس میں ایک آرمی پبلک سکول کی بچوں کی شہادت کا واقعہ ہے عرشہ شریف صاحب کا واقعہ ہے امران خان صاحب پہ حملہ ہے اس سے پہلے بنزیر صاحبہ پہ جو حملہ ہوا تھا لہن کی مقرد فرمائیں مغدوم صاحب اس وقت پاکستانی عوام جزمے میں بھی ہے لیکن غصے میں بھی ہے کہ آپ کی جرد کیسے ہوئی ہے ہمارے لیڈر پہ لیکن آپ نے سوچ ہی کیسے لیا سوچ آپ نے کیسے لیا کہ پاکستان کی درتی پہ بیٹھ کے آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو مرنے کی سوچ کیسے سکتے ہیں آپ کی سوچ پہ لانت ہے آپ پہ تو لانت ہے لیکن آپ کی سوچ پہ لانت ہے جس نے یہ کیا ہے اور یہ بائیس کروڑ بے غیرت نہیں ہے اپنا مغدوم صاحب ہم پاکستان کے بیٹے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان تو چھونے کسی بھی عام پاکستانی کی زندگی سے کھیلے چھے جائے تو بہت بڑا میں ماس گیادرنگ دیکھ رہا ہوں اور ہماری ہمیشہ ریکارڈ رہی ہے ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم محبت والی لوگ ہیں اور احمد لوگ ہیں لیکن الحمدللہ ٹیپو سلطان کی اس بات پر عمل کرنے والی لوگ ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو ہم تو پیسفل ہی گھٹے ہوں گے اب رانہ صاحب نے کوئی اوکھا پلان بنایا ہے ہم تو پرامن ہیں اگر انہوں نے اپنے ملک کی لاکھوں عوام پہ ڈنڈا سوٹا چلانا ہے آنسو گیاز چلانی ہے گولی مولی مارنی ہے تو سینے تو لاکھوں ہیں آپ پر آزمائیں لیکن اس کی ریزلٹ پر آپ کو پیس کرنے پڑیں گے ہم تو ادھر ہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے